آگے بڑھتے ہیں تیویس میں نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے جس کو علماء نے اپنی فیرس میں شامل کیا ہے وہ کہتے ہیں چوری کرنا سورہ معیدہ آیت نمبر 38 وَسَارِقُوا وَسَارِقَهُ فَخْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبْنَاكَ لَمِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کارڈ ڈالو ان کی کرتوتوں کے عوض اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر اور اللہ تعالی بڑا قوت والا اور دانہ ہے مطلب یہاں سخت صدا بتائی گئی ہے چوری کرنے والوں کی لیکن کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے پہلاتے یاد رکھئے یہ جو ہاتھ کارٹنے کا سسٹم ہے یہ مقصود قسم کی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے ڈسکرائب ہے کچھ لوگ بولتے اگر کوئی بچہ بھوکا ہے اگر روٹی چوری کر لے تو کیا اس کے بھی ہاتھ کارٹے جائیں گے نہیں اس کو تو الٹا اس کے بدلے کچھ دیا جائے گا کہ وہ مہتاج ہے ضرورت مند ہے اور حکومت میں اس کا خیال نہیں رکھا ہے یہ بات کر رہی ہیں ان لوگوں کے جو ایسے چور ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہیں نقصان پہنچتا ہے لوگوں کا حق مار لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ کٹے جائیں گے یہ سخت گناہ ہیں